دوستو آج جس ہولی وڈ موی کو ہم ایکسپلین کریں گے اس کا نام ہے امریکن بیوٹی جو 1999 میں ریلیز ہوئی تھی فلم کی شروعات میں ہم لیشٹر نام کے ایک میڈل ایج آدمی کو دیکھتے ہیں اس کی وائف کا نام کیرو لائن ہے اور ان دونوں کے بیچ کا ریلیشن زیادہ کچھ خاص اچھا نہیں چل رہا لیشٹر ایک میگزین کمپنی میں کام کرتا ہے اور اسے یہ کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کی وائف کیرو لائن ایک ہاؤس بروکر ہے لیشٹر اور کیرو لائن کے بیچ کی شادیہ پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ جھگڑتے ہی رہتے ہیں ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام جین ہوتا ہے اور وہ اپنے پیرنٹ سے نفرت کرتی ہے خاص کر اپنے ڈیڈ لیشٹر سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیشٹر کے آفیس میں لیشٹر کا بوس اسے بتاتا ہے کہ کمپنی خرچے کم کر رہی ہے اور اس کے لیے کمپنی کچھ ایمپلیوز کو نکال رہی ہے تو وہ شاید لیشٹر کو بھی نکال سکتی ہے یہ بات وہ گھر پر آ کر اپنی وائف کو بتاتا ہے اور یہ بات سن کر اس کی وائف کافی زیادہ گصہ ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہونے لگتا ہے ان دونوں کو جھگڑتا دیکھ ان کی بیٹی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے لیشٹر کی وائف جس طریقے سے اس کو ڈارٹ رہی ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس پر کافی دھوش جماتی ہے اس کے بعد لیشٹر اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے وہ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جین کے سکول میں اس کا ایک چیئر لیڈنگ ڈانس ہے پر اسے اپنے ماں باپ کو بلانے میں کافی زیادہ شرم آ رہی ہے پر لیشٹر اور اس کی وائف کیرولین وہاں پر آتے ہیں اور سارے چیئر لیڈر وہاں پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لیشٹر کی نظر ایک سندر لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام اینجیلا ہے اس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ ایکٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایمیجن کرنے لگ جاتا ہے ڈانس ختم ہونے کے بعد جب سب بہار آتے ہیں تب لیشٹر کو پتا چلتا ہے کہ اینجلینا اس کی بیٹی جین کی بیس فرینڈ ہے اس کے بعد وہ جین کے پاس آتا ہے اور اینجیلا سے بھی بات کرنے لگتا ہے بات کرتے کرتے وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر جین کو کافی برا لگتا ہے وہ کافی ایمبیرس فیل کرتی ہے اسی رات سوتے ہوئے لیشٹر اینجلینا کو ایمیجن کرتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینجلینا جین کو اس کے گھر چھوڑنے آتی ہے اور جین اپنے ڈیڈ کی حرکتوں کی وجہ سے اینجلینا سے معافی مانگتی ہے پر اینجلینا جین کو بولتی ہے کہ اسے یہ سب چیزیں کافی اچھی لگتی ہے کوئی لڑکا اگر اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے تو اسے کافی اچھا لگتا ہے جین کار سے نکلتی ہے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے ہمیں فلم کی شروعاتورہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کیمرہ لے کر اس کو ریکوڈ کر رہا ہوتا ہے جین اسے گالے دیتی ہے اور گھر کے اندر آ جاتی ہے اگلی صبح لیشٹر جین کی کمرے میں آتا ہے جین نہانے گئی ہو ہی ہوتی ہے لیشٹر جین کی ڈائری میں سے اینجلینا کا نمبر نکالتا ہے اور اسے فون لگاتا ہے پر فون لگانے سے پہلے ہی جین باتھروم سے باہر آ جاتی ہے تو لیشٹر وہی فون رکھ کر باہر چلا جاتا ہے اور پھر جین کا فون بستا ہے اور وہاں سے اینجلیا کا فون آتا ہے اینجلیا اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے فون کیا تھا تو جین اسے منع کر دیتی ہے جین سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ڈائڈ نے ہی فون کیا اس کے بعد وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کیمرے سے ساری چیزوں کو شوٹ کر رہا تھا اس کا نام رکھی ہوتا ہے اور وہ کچھ دن پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ جین کے پڑوس میں شفٹ ہوا تھا اس کے ڈائڈ کا نام فرنک ہوتا ہے جو کی آرمی میں ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ سٹرکٹ بھی ہوتے ہیں اور ہومو فیوک بھی ہوتے ہیں انہیں گے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہوتے رکھی کا ایڈمیشن بھی اسی سکول میں ہوا تھا جہاں پہ جین اور انجیلا پڑھتی ہے وہ سکول میں آتے ہی جین کے پاس آتا ہے اور جین کو بولتا ہے کہ وہ اسے کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور سندر لگتی ہے اس کو دیکھ کر جین کافی خوش ہوتی ہے پر انجیلا اس کو بولتی ہے کہ وہ ایک سائیکو ہے کیونکہ اس نے اسے نہیں دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولین لیشٹر کو ایک بزنس پارٹی میں لے کے جاتی ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ لگے کہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے وہاں پر جا کر وہ اپنے ایک بزنس رائیول سے ملتی ہے جس کا نام کین ہوتا ہے کیرولین کین کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بزنس کی کچھ باتیں کرتی ہے لیشٹر وہی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کافی بول ہو رہا ہوتا ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رکی آجاتا ہے اور وہ لیشٹر سے ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ان کا پڑوسی ہے اور وہ ابھی ابھی ہی سفٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ لیشٹر کو لے کے چھت پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر دونوں ڈرکس لیتے ہیں ڈرکس لے کر لیشٹر کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے رکی لیشٹر کو بتاتا ہے کہ اس کا مین کام ڈرکس بیچنا ہے باقی ویٹر کا کام وہ اپنے فادر کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کے فادر اس پر گصہ نہ کرے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیرولین آجاتی ہے اور لیشٹر کو اپنے ساتھ گھر پر لے جاتی ہے گھر پہنچ کر لیشٹر دیکھتا ہے کہ جین کی فرنڈ اینجلینا بھی سلیپ آور کے لیے آئے ہوئی ہے اس کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتا ہے اور اس کو ایمیجن کرنے لگتا ہے کہ وہ اینجلینا کو کس کر رہا ہے اس کے بعد وہ جین کی کمرے کے باہر آ کر ان کی باتیں سنتا ہے وہاں پر اینجلینا جین کو بول رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے ڈیڈ ایکسرسائز کرنا شروع کر دے تو وہ کافی زیادہ سمارٹ لگیں گے اور وہ ان سے کافی امپریس بھی ہو جائے گی اور کیا پتا وہ ان کے ساتھ ڈیٹ پر بھی چلی جائے یہ سن کر لیشٹر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے گیراج میں جا کر وہ اپنے ڈمبل اٹھاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار کر ایکسرسائز کرنے لگتا ہے وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ رکی اسے ایکسرسائز کرتے ہوئے ریکوڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوتے ہوئے لیشٹر ایمیجن کرتا ہے کہ انجلینا باتٹب میں نہ آ رہی ہے اور وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایمیجن کرتے ہوئے وہ ماشٹر بیٹ کرنے لگتا ہے اس کی وائف کیرولین اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے پر اس بار لیشٹر کیرولین کی سنتا نہیں ہے اور اس پر چلا کر اسے ہی چھپ کروا دیتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ لیشٹر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جوگنگ پر نکلتا ہے اس کے بعد وہ رکی کے گھر پہ جاتا ہے اور اسے پورا ایک پیکٹ ڈرکس کا خریبتا ہے اس کے بعد وہ گیراج میں آکے ایکسرسائز کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیشٹر کافی زیادہ کونفیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے پر وہ اپنی وائف کو اس پر دھوست نہیں جمانے دیتا اس کے بعد لیشٹر آفیس جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ اسے جوب سے نکال دیا گیا ہے پر لیشٹر کو اس بات سے پلکل بھی دکھ نہیں ہوتا اور وہ اپنے مینجر کو بولتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی کے چودہ سالیس کمپنی کو دیئے ہے اور اسے اس کمپنی کے سارے سیکریٹس پتا ہے اس لیے اسے بدلے میں ایک سال کی پوری سیلری ایڈوانس چاہیے نہیں تو وہ ساری باتیں باہر بتا دے گا یہ سن کر اس کا مینجر اسے سیلری آفر کر دیتا ہے اور وہ کھشی کھشی جوب چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکی جین کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھومنے کے لیے پوچھتا ہے وہاں پر انجیلا ہوتی ہے اور وہ اسے منع کرتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ تم ایک سائیکو انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی تو جین اس کو انور کرتی ہے اور وہ رکی کے ساتھ چلی جاتی ہے دوسری جگہ ہم لیشٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ریشٹورنٹ میں انٹریویو دینے کے لیے آتا ہے کیرولین کا بھی اپنے بزنس کلیک کین کے ساتھ آفیر چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک ہوتل میں ملنے جاتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رکی جین کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے اور وہ اس کو اپنے ڈیڈ کے روم پر لے کر جاتا ہے اس نے جوپ چھوڑ دی یہ بات سن کر اس کی وائف کیرولین کافی زیادہ گصہ ہوتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے کہ کمائی کی ساری جمعہ داری میرے اوپر آگئی اور ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر جین وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے پر لیشٹر کھڑا ہوتا ہے اور ان دونوں پر چلاتا ہے اور ان دونوں کو چپ کروا دیتا ہے اس کے بعد کیرولین جین کے کمرے میں آتی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے اور جین سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر جین اس کو بولتی ہے کہ وہ اس سے بات کرنے کے موڑے میں بلکل بھی نہیں ہے یہ سن کر کیرولین اس کو تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رکی وہ سب چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جین کھڑکی کے پاس آتی ہے اور اپنے پورے کپڑے اتار دیتی ہے اور رکی ان کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اچانک ہی رکی کے ڈیڈ فرینک وہاں پر آتے ہیں اور رکی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں کہ تم میرے کمرے میں کیوں گئے تھے تو رکی ان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ان کے روم میں گیا تھا تاکہ وہ وہاں پر پڑی ہوئی گنس اور کچھ انٹیک سامان اسے دکھا سکے اس کے بعد وہ اسے بولتے ہیں کہ تم ان لڑکیوں کے چکر سے دور رہو اور وہ رکی کو دھمکا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولین گھر پر آتی ہے اور اسے گھر کے باہر ایک نئی کار دکھتی ہے یہ کار لیشٹر نے خریدی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ لیشٹر کے پاس آتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے پر لیشٹر اسے چپ کرواتا ہے اور اسے سوفے پر بٹھاتا ہے پھر وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تمہیں پرانے دن یاد نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے پر لیشٹر کے ہاتھ میں ایک بیر کی بوتل ہوتی ہے جس میں سے کچھ بیر سوفے پر گر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کیرولین واپس اس پر چلانے لگتی ہے لیشٹر کو بھی اس پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ کیرولین کو برا بھلا بول دیتا ہے اور کیرولین وہاں سے غصہ ہو کر چلی جاتی ہے وہی رکی کے گھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکی اور جین دونوں ہی ایک دوسرے کی بنا کپڑوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جین رکی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کی بیس فرنڈ پر ڈورے ڈال رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کافی گندہ سوستے ہیں اور اسے یہ سب باتیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں وہ ان سب باتوں سے کافی ایمبیرس فیل کرتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ رکی لیشٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہی پر ہی بار فرائنگ کھڑے ہوتے ہیں جو لیشٹر کو اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ رکی کے کمرے میں آتے ہیں اور اس کے ایک ٹیپ ریکوڈر کو چلاتے ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لیشٹر کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بینہ کپڑوں کے ایکسسائز کر رہا ہے اس کو دیکھ کر انہیں کافی عجیب سا فیل ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا شاید گے ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولین کین کے ساتھ کار میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ دونوں ایک ریشٹورنٹ کے پاس رکتے ہیں جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں لیشٹر وہیں پر ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ انہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کیرولین لیشٹر کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے پر لیشٹر کیرولین کو بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دونوں کی شادی بس دکھاوے کے لیے تھی اور ہم دونوں نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہے اور نہ ہی ہم دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد کین کیرولین کو بولتا ہے کہ ہم دونوں کو یہ افیر بند کر دینا ہوگا کیونکہ اگر کین کی وائف کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ اس سے ڈیوارس لے لے گی اور اسے وہ ڈیوارس دینا کافی مہنگا پڑ جائے گا اور یہ بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سن کے کیرولین کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ رکی لیشٹر کے گھر پر ڈرکس بیچنے کے لے جاتا ہے اور اس کے فادر فرینک وہیں اس کو کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ رکی لیشٹر کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہا ہے اسی رات انجیلا بھی جین کی گھر پر رہنے کے لیے آتی ہے وہ لیشٹر کے پاس جاتی ہے اور لیشٹر کی بوڈی کو ٹیچ کر کے بولتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھی بوڈی بنالی اور وہ ان سے کافی زیادہ امپریس بھی ہے رکی جب اپنے گھر پر آتا ہے تو فرینک اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا لیشٹر کے ساتھ کیا آفیر چل رہا ہے تو رکی ان کو بولتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی گلت فیمی ہو گئی ہے پر فرینک اس کی بات نہیں سنتے اور اسے مارنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ اسے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں رکی نیچے آتا ہے اور وہ اپنی موم سے ملتا ہے اور انہیں گڑبائی بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولینڈ کار میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور اس کے کچھ دوست نیو یورک میں رہتے بھی ہے تو اسے نیو یورک میں رہنے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے جین رکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے ہاں بول دیتی ہے پر انجیلا اسے منع کرنے کی کوشش کرتی ہے جین یہ سن کر انجیلا پر ہی غصہ کرتی ہے اور رکی بھی انجیلا کو بولتا ہے کہ تم بھی کچھ زیادہ سندر نہیں ہو تم بہت بسورت ہو اور یہ سب کام تم اٹینشن پانے کے لیے کرتی ہو یہ سن کر انجیلا غصہ ہو جاتی ہے گلت انسان سمجھ رہے ہو اس کے بعد فرینک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لیشٹر اپنے لیویں روم میں آتا ہے جہاں انجیلا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ کافی اداس ہوتی ہے تو لیشٹر اس کے پاس آکے اس سے بات کرنے لگتا ہے انجیلا اسے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں تو لیشٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کافی اٹریکٹیو لگتی ہے اس کے بعد دونوں میں نزدیکیاں مڑتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہیں لیشٹر انجیلا کو کافی کمفرٹیبل فیل کرواتا ہے اور اسے اس کے ساتھ باتیں کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انجیلا واشروم کے لیے چلی جاتی ہے لیشٹر وہیں پہ پڑھی اپنی فیملی فوٹو کو اٹھاتا ہے اور اپنی فیملی کے پرانے دنوں کو یاد کرنے لگتا ہے اچانک ہی اس کے پیچھے ایک بندوق آتی ہے اس کا ٹریگر دبتا ہے اور لیشٹر وہیں پہ مر جاتا ہے اور دیوار پر پورا کھون لگ جاتا ہے بندوق کی آواز سن کر جینوری کی نیچے آتے ہیں اور وہ لیشٹر کو وہاں پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں وہی آواز سن کر کیرولین بھی گھر کے اندر آتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیشٹر کو اپنی پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے جو بھی اس کے ساتھ اس کی زندگی میں ہوا ہے اور ان سب کو یاد کرتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اس کے بعد ہم فرانک کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر آتا ہے اس کی ٹی شٹ پر پورا کھون لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کی بندوق بھی وہاں سے گائب ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فرانک نے ہی لیشٹر کو مارا تھا اور فلم یہی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی مووی آپ کو کیسے لگی آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ شکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ایسی اور بھی انٹرسٹنگ موویز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبائیں